اگر کسی کو اللہ علیہ وسلم نے بہن بھائی دیئے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس والدین ہی نہیں ہیں اور شیخ سعادی ایک دفعہ سفر کر رہے تھے شیخ سعادی اشتراد سفر کر رہے تھے تو راستے میں جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے را جاتے ہی کہاں کہ چلو میں جمعہ پڑھ لوں اور مسجد میں داخل ہو گئے نئے نئے جوتے قیدے تھے انہوں نے بچارے مسافر ہوتے تھے کہاں مسائل تھے اس طور میں تو انہوں نے جوتے باہر سیڑھیوں پہ رکھ دیئے اور جمعہ کے لئے تشریف لے گئے اور جب وہ واپس آئے دیکھا تو جوتے ہی غائب تو وہ کہنا لگے واہ اللہ آج تیری نماز کے لئے گیا تھا تو جوتے ہی غائب ہو گئے جیسے یہ کہا تو سامنے سے ایک امیر زادہ آ رہا تھا اور اس کی کوئی سوا اس امیر زادہ کے ساتھ اس کے درباری اس کے سیکیورٹی گارز اور اس کا عملہ اس کے ساتھ تھا اس کے اتنے وسائل تھے کہ وہ دس کے دس ہزار جوتیاں خرید سکتا تھا مگر نیچے دیکھا تو اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے امیر زادہ تھا پاؤں کے بغیر تو آپ اسی وقت اللہ کے ہاں توبہ کی سجدے میں کہ مولا مجھے معاف کر دے میں تیرا شکر گزاروں اس کے پاس جوتے خریدنے کے لئے وسائل ہیں ontی٩ یہ ہیں پہ پاؤں ہیں مرے پاس وسائل نہیں تو قدم تو ہے چلتا سکتا تو بس انسان اپنی کیفیت کو دیکھ لے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں تو شاک اللہ السلام تو ہے وسائل نہیں تو والدین تو ہیں کچھ نہیں تو والدہ دعا تو کرنے والی ہے کچھ بھی نہیں تو غوکا تو نہیں رہتا میری والدہ کی دعایں تو ملتی ہے کتنے ہیں جن کے والدین نہیں چلو بیٹیاں دیں ہیں تو کتنے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں دیں ہر انسان ہر سیچویشن میں سے ایک آرٹینیٹی سیچویشن ضرور نکال دیکھے ہیں وہ کہتا ہے اللہ مجھے نرینہ اولاد ہی نہیں ملی لیکن یہ ناشکری ہے اگر سات بندہ سوچیں کہ کتنے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں دیں تو چلے ان سے تو بہتر ہو اور پھر اگر اولاد بھی نہیں تو کتنے ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی چلے میری شادی تو ہے کتنے ہیں جن کے اوپر جن کی کوئی دوست نہیں نسبت نہیں ہے سکون سکون چلے پیسے کم ہیں زندگی میں سکون تو ہے چلے سکون کی نیند تو سوتا ان کے بعد پیسے دی ہیں ان کو نیند ہی ان کو ننصیب نہ ہوئی اور پھر اس کے بعد اگر سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں تو چلے ہدایت تو ہے تیرے حضور دو سجدے تو کر لیتا مجھے ایک صحبت تو ہے صالحین تو میری زندگی میں مل گئے کہ میں ان کو تک تو لیتا ہوں مطلب ہر کیفیت میں چلے والدین مجھے سمجھاتے ہیں تو چلے زیادہ ڈانٹتے ہیں تو دوسری طرح دیکھوں جنگے والدین ہی نہیں ہیں کہوں گے چلو والدین تو ہیں بے شک ڈانٹے ہیں مگر والدین تو ہیں کل نہیں ہوں گے تو مجھے ڈانٹے کا کون بتائے گا کون دعا کون کرے ہر سچویشن سے ایک سچویشن نکالے گا اس کے اوپر شاکر ہو جائے زاکر ہو جائے زاکر ہو شاکر اس کا ذکر کریں پھر شکر کریں پھر اللہ کے ہاں جب انسان حالت تشکر میں ہوتا ہے آئی ڈانٹ ٹھنک کہ وہاں ڈیپریشن کہاں سے ڈیپریشن جو ہے وہ احرائی احساس محرومی سے ڈیبلپ ہوتا ہے آئی در اس کی کوئی واقعہ فیملی میں ہوا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہوا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو کمپیٹیشن یہ فضاء میں چلا جاتا ہے پھر اپنے آئیڈیلز بنا لے میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اچھا میں ڈاکٹر تھا وہ خود ڈیپریشن میں تھا میں نے کہا ڈاکٹر اور ڈیپریشن اس کو میں نے سمجھایا وہ اگلے دن شیر ہو کے کھڑا ہو گیا وہ کہتا ہے میری تو زندگی بدل دی میں تو سو سائکولوجسٹ اور فلاں اور سائکائٹریسٹ اور میں خود ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا میں نے کہا آپ کو انشاءاللہ اس ٹیٹ اور مائنڈ میں چلے جائیں آپ کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں آپ صرف رات کے اس پہر اٹھ کے اور آپ کو جو سکون اس وقت ملے گا وہ کوئی بھی آپ کو میڈیکیشن آپ کو سکون نہیں دے سکے وہ جو اللہ کے حضور جو آپ کوئی راز اور نیاز کی باتیں کریں گے اور اپنی بھراس نکالیں گے برکار ایوری بڑی وانٹس کہ اس کی بھراس نکل جائے اندر کی باتیں تو مسلمے میں بیٹھ کرتا آئی میں آئیسولیشن میں جو آپ خدا کے ساتھ بات کر سکے وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکے اور اس سے بہتر موقع ہی نہیں تو بیسکلی اس کیفیت میں اگر چلا جائے میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سچویشن ہے تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے آپ کو اللہ تعالی نے ڈاکٹر بنائیا پڑا لکھے بنائے فیملی بنائی چیزیں بنائی میراج و قرآن کا شروع کیا کبلاد میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے اس کو انگلتی ہے نا سوچنے کے لیے مجھے 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 اور سوچنے کے لیے تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے ری ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے جس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک کام کرتا ہے مگر اصل جو کامیاب ٹریٹمنٹ ہے وہ سائیکالوجیس کی وہ تھرپیز ہوتی ہیں کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ اس کو بیسکلی ٹریٹ کرتے ہیں